السلام علیکم و رفت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام فرمائیے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ضرور دست ہے اللہ جزائے خیرت حرمہ عدد مفتی آدم امریکہ بہت اچھے طریقے سے ہر سوال کا جو جواب دے رہے ہیں تو اس ہمارے دین میں ایک سوال ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جواب اس کا پہلے ہی مل جاتا ہے ایک تو یہ کہ جیسے ابھی ایک بات چلی تھے اتراز پر کہ لوگ بہت اراج کر لے اتراز کرنے ہیں بہت ساری چیزوں پر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جو ہمیشہ کہا کہ علیکم بے سنت ہی میری سنت کو لازمی پکڑو آت تو ایک تو یہ کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے کیونکہ ایک تو آج کل کے دور میں حدیث حدیث کی بات ہوتی ہے لیکن وہ سنت کی بات نہیں کرتے پہلے جی حدیث میں جو ہے وہ اس میں ہو تو حدیث یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنت پر جو ہے وہ کہا کہ ہم میری سنت کو لازمی پکڑو ایک تو اس کا شاد فرما دیجئے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے آپ سے دو سوالوں کی تفصیلیں لیتی ہیں جہاں تک پہلے سوال تعلق سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے تو دونوں فرق یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے جو اعمال آپ کی تقاریر ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث یہ حدیث کہلاتی ہے کہ آپ نے پھر زبان سے ایک چیز بیان کر دی یا آپ نے کر کے دکھا دی یا سامنے آپ کی ہو رہی ہے اس ہوتے پر آپ نے سکوت اختیار فرما دیا اس کو حدیث تقریری کرتے ہیں ایک حدیث قولی ہے جو زبان سے آپ نے کہہ دیا ایک حدیث فیلی ہے ہو رہی تھی اس ہوتے کو آپ نے مقرر رکھا یعنی اس کو ہونے دیا اس پر سکوت اختیار کے وہ حدیث سے تقریری ہے تو حدیث تو آپ کے اقوال افعال اور آپ کے تقریر کو کہتے ہیں یہ حدیث اور سنت کسے کہتے ہیں اتطریقت المسلوقہ فی الدین کہ وہ طریقہ جو دین کے اندر جاری اور ساری رہنے والا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی کتنی حدیث سے ایسی ہیں حدیث موجود ہے سیہ ستہ میں موجود ہے بخاری مسلم موجود لیکن وہ منسوخ ہو گئی اس پر وہ عمل جاری نہیں رہا وہ طریقہ المسلوقہ فی الدین دین کے اندر وہ طریقہ اس کا جاری نہیں رہا بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا مثلا نماز کے حالت میں باتیں کرنا اب نماز کے حالت میں سلام کلام کی شروع میں اجازت تھی کوئی آتا تھا سلام علیکم وہ نماز میں کہہ دیتا تھا والاکہ السلام کیا حال ہے جی خیریت ہے اتنی چھوٹی موٹی بات کی اجازت پھر نماز میں چلنے کی اجازت تھی کہ چل کے آدمی دو در چلا جاتا تھا نماز میں تھوڑا بہت چل لیتا تھا تو یہ حدیثیں اس کی موجود ہیں لیکن یہ حدیثیں سنت نہیں بن سکیں یہ طریقہ رائج نہیں رہا بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا یہ وجہ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عبدالعب نے محسوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مردمہ مسئل میں داخل ہوا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے حالے میں تھے میں نے سلام کیا آسلام علیکم سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا تو فرماتے کہ مجھے بڑا وسوسہ ہونے لگا کہ یا رسول اللہ ناراض ہو گئے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور پیچھے بیٹھ گئے اور پسینہ چھوٹ گیا غمزدہ اور افسوس پریشان شرمندہ کی یا کیا غلطی ہو گئی ابنہ مسئل فرماتے ہیں مجھے اپنے سارے گدرے گناہ خطائیں لگ سے یاد آنے لگی کہ نبی کس بات پہ ناراض ہو گئے ظاہرہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پہ ایک ایک عدا پہ نگاہ ہوتی ہے تو پریشان ہو گا کہ پتہ نہیں جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ نماز کی حالے میں جواب دینے کا دوریواش تھا اب آپ نے جب بقیدہ سلام پھیر لیا سلام پھیر کر اب آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ابن مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی بات نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا تو دیکھو حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں بنی کہ اب آپ باتیں کر لیں لیکن سنت وہ طریقہ ہے مسلوکہ جو دین کے ادھر جاری ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا افعہ اس لئے استعمال فرمایا کہ حدیث کا افعہ استعمال فرماتے تو حدیثیں تو منسوخ بھی ہیں حدیثیں صحیح اور ضعیف بھی ہیں حدیثوں کی کتنی کٹیگریز بن گئیں محدثینیں بنائیں اصول حدیث پورا جب مرتب ہو گیا لیکن سنت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کبھی آپ نے سنا سنت صحیح سنت ضعیف سنت حسن سنت قوی سنت ایک ہی ہے سنت ایک کی چیز ہے کہ جاری ساری طریقہ لیکن حدیثوں کی قسمیں نظر آئیں گی یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث منسوخ ہے یہ معلول ہے یہ مستر ہے یہ معلل ہے تو کتنی حدیثوں کی قسمیں اس لئے نبی نے حدیث کا استعمال نہیں فرمایا پتن حدیث کس کٹیگری میں جائے گی ہاں سنت فرمایا اور سنت کی ایک ہی قسم ہے سنت ہی سنت 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 ہے نبی کا رائی طریقہ ہے جو امت میں جاری ساری را وہ طریقہ اس لئے نبی سنت کا استعمال فرمایا کہ علیکم بسنت ہی جو طریقہ میرا بقیدہ جاری ہو گیا ہے دین کے راستے میں اس کو اڈاپٹ کرنا اب حدیثوں کے وصف سے میں نہ پڑھنا یہ وجہ کہ آج چونکہ حدیثوں کے وصف سے میں لوگ کیونکہ پڑھنے لگ گئے نتیجہ کیا ہوا آج دین کے در اکھاڑ پکھاڑ شروع ہو گئی آجی یہ آپ یہ کیا ہوا یہ تو حدیث ضعیف ہے آجی یہ تو یوں ہے حدیث میں تو یوں آتا ہے آپ یہ کر رہے ہیں حالانکہ نبی تو سنت کا رفظ کہا تھا اور سنت نبی کی جائے وہ جاری اور ساری رہنے والا راستہ ہے اس کو اختیار کیا پھر خولفہ راجدین کا بھی آگے سنت کا فضیمار فرمایا وہ سنت الخولفہ راجدین وہاں بھی سنت کا فضیمار فرمایا وہاں بھی کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی حدیث نہیں کہا کیونکہ اصول حدیث کے مطابق محدثین کے حدیث صحابہ کی اقوال افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں ایک اسطلاع کے مطابق تو نبی نے وہاں بھی سنت کا فضیمار فرمایا مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو ان کی زندگی کے اندر بقادر رائج ہے اور جس جو قابل عمل راستہ ہے اسی کو تمہیں اختیار کرنا ہے وہاں بھی سنت کا اس لئے قابل عمل جو راستہ ہوتا ہے اس کو سنت کا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اور باقی جو حدیث ہیں حدیثوں کے اندر دونوں طرح کی ہیں اس میں قابل عمل بھی ہے اور نا قابل عمل بھی ہیں لہٰذا وہاں پر کٹگرائز کر دیا گیا ہے اسے نبی نے حدیث کا فضیمار نہیں کیا ایک عام آدمی اس پر دھوکہ کھائے گا لیکن سنت کا فضیمار فرمائے اس کی کوئی کٹگری نہیں کہ یہ سنت صحیح اور سنت صحیح سنت سنت ہے لہذا انسان اس کو پاکی مندل پر پہنچ جاتا ہے اس سے سنت کا فضیمار فرمائے موسیق Transit موسیقی